بانسوارہ میں ایک منی ٹیمپو میں چمڑی بھر کر جانے کی سوچنا پر سانیے لوگوں نے ٹیمپو کو رکھوانے کی کوشش کی لیکن ٹیمپو چالت ٹیمپو لے کر بھاگنے لگا جس پر لوگوں نے اس کی جانکاری سانیے پولیس تھانا راج تالاب میں دی اور معاملہ ویوا دیت ہو گیا جس پر تتکال موقع پر پولیس اور کیوارٹی کی ٹیم نے ٹیمپو کو پکڑ کر معاملہ شانت کروایا فیلحال پولیس معاملے کی چانچ کر رہی ایک ٹیمپو کو کچھ لوگوں نے کسٹم چھوائے کے پاس میں روک کے ارکھائے اور درائیور سب کو ستاچ کر لے کچھ جانبر کے کسی بڑھو آرے کی سونا پارنزلے میں بدماش بے خوف نظر آ رہے ہیں مہوا کی جھوپڑیوں میں آروپیوں کو پکڑنے گئی اسیس والی پولیس پر بدماشوں نے فائرنگ کر دی جس میں ایک پولیس قدمی گولی لگمی سے گھائل ہو گیا جسے کوٹا ریفر کیا گیا جس پی شوڑی لال مینا نے بتایا کہ مہوا کی جھوپڑیوں میں ایک پریواد کے معاملے میں پولیس آروپیوں کو پکڑنے گئی تھی اور تب آروپی گولہ مار کر فرار ہو گیا وہیاں ترکت پولیس زابطے نے آروپیوں کو چاروں طرف سے گھیڑ لیا اور چار مکھے آروپیوں کو گرفتار کیا چطاب گھڑ کے چھوٹی سادڑی کے نو نیوکت ایس ڈی ایم یتندر پوروال نے آج اپخند ادھکاری کے روپ میں اپنا کاربھار گرہن کیا اس افسر پر اپخند کاریالے میں اپسز ادھکاریوں کرمچاریوں اور جین سماج نے ان کا کرمجوشی سے سواگت کیا پدھار گرہن کے بعد ایس ڈی ایم پوروال نے ادھکاریوں اور کرمچاریوں سے پریچے لیا انہیں اپنی ذمہ داریوں کے پرتی سجگ رہنے کی ہدایت دی اور دلی میں اوجہ سمیتھی کی بیٹھا کائیوجت کی گئی ہے جہاں بی جے پی سانسد سی پی جوشی پہنچے راجستان کے سیاسی مددوں کو لے کر سی پی جوشی سے خاص باتچیت کی ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر راجیب تیواری سر آج اوجہ سمیت کی بیٹھا کھو رہی ہے پہلی بیٹھا کھو رہی ہے اس میں آپ موجود رہیں گے کیا کچھ آپ نے سوچا ہے اگر دیکھا جائے تو راجستان اوجہ کی دیشنی کونٹ سے بہت ہی سمپن راج جی ہے پراکرتک دیشنی کونٹ سے چاہے اوہ سور اوجہ کی بات کی جائے یا پاؤن اوجہ کی بات کی جائے دیکھئے سب سے پہلے تو میں سرکار کا اور روانی عدیق جی کا آبار پرکٹ کرتا ہوں کہ مجھے اوجہ سمیتی میں صدر سے بنایا اور آج اس کی پہلی بیٹھا کھے میں سوچتا ہوں اس میں پالیسی سے سماندھت باتیں ہوگی اور اس کا کیا ہوگی اس کی چرچہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سمیتی کے مادیم سے راجستان میں بہت پوٹنشل ہے اس ناتے سولار انرجی سور اوجہ کو لے کر کافی کچھ سمبھاونا ہے راجستان میں ہے اور پسلے کچھ سالوں میں نرندر مہدی جی کی سرکار بننے کے بعد بڑی میں سوچا ہوں بڑی ماترہ میں اس دشاہ میں کافی کام ہوا ہے تو ہم سمیتی کے مادیم سے اور کیا راجستان کو مل سکتا ہے اور اس میں کیا بہتر ہو سکتا ہے چونکہ کانگریس کی سرکار میں راجستان میں بزلی کو بلکل بٹا بٹھا دیا راجستان میں بزلی کی استدھی بہت بوری کر دی ایسے میں راجستان کو اور کیا مل سکتا ہے کیسے زیادہ زیادہ وہاں سمبھاونا ہے بڑھ سکتی ہے کیسے زیادہ زیادہ اس سیکٹر میں کام ہو سکتا ہے اس کے لئے ہم سب لوگ مل کر پریاز کریں گے بلکل سر بلکل ایک مہتپور بات آپ نے کہا کہ جب اسو گہلو جی مکہ منتری تھے کانگریس کی سرکار تھی تو بزلی سنکٹ بڑی سنکٹ بن گئی تھی راجستان میں اور لگاتار اس بات کو کھتے رہے گی کینڈر میں بی جے پی کی سرکار ہے نرندر موڈی پردان منتری ہیں اور راجستان کے حصے کا کوئلہ نہیں مل پا رہا ہے جسے ہم بزلی نہیں پیدا کر پا رہے ہیں تو اب چونکہ آپ کی سرکار ہے ڈبل انجن کی سرکار ہے تو یہ جو بزلی سنکٹ کی باتیں اس جمانے وہ کہتے تھے تو اب آپ لوگ دور کرنے کے لئے اور کیا کچھ تیار کر رہے ہیں دیکھیں گیلو جی ہر بات پر انگلی اٹھاتے تھے جو نرندر موڈی جی کی سرکار نے کیا اس کے بارے میں چرچہ نہیں کرتے لیکن شاید وہ بولنے سے پہلے ان کو سوتنا چاہیے کہ جہاں چھتیس گڑ میں ان کی پارٹی کی سرکار تھی اس سرکار نے سویم بزلی کوئلہ بیت دینے سے منع کر دیا تو اس کا مطلب آپ کے پارٹی کی سرکاریں بھی آپ کو مدد کرنے کو تیار نہیں تھی اس کے لئے آپ کو اپنے گربان میں دیکھنا چاہیے جہاں تک آزادی کے بعد سے لے کر اب تک بہت بڑی سماؤنہ راجستان میں بزلی کو لے کر تھی لیکن کانگریس کے سرکار نے اس دشاہ میں کوئی پہل نہیں کی الٹا چار روپے میں بزلی بیج دی اور اب دس روپے میں دینی پڑ رہی ہے دس روپے میں خرید کر تو آپ یہ دیکھیں کہ کس پرکار سے راجستان کو بزلی خرید میں بھی گھوٹالہ کیا کوئلہ خرید میں بھی گھوٹالہ کیا اور وہاں بزلی پیدا کرنے کو لے کر کوئی اینیشیٹیو کوئی پریاس کوئی نوچار نہیں کیے اب میں سوچتا ہوں کہ دبل انجن کی سرکار بننے کے بعد نرندر مہودی جی کے نیترو آلی سرکار کے قارن ہمارے پردیش کی یشوشی مکہ منتری مانی بھجنلال جی نے لگ بگ ڈیڑھ لاک کروڑ کے ایم اویو کر لیے اور آنے والے دو ورشوں میں دوزار ستائیس سک راجستان بزلی کے سیکٹر میں آتما نیر بھر بن جائے گا اس دیشہ میں بڑے اس طرح پر کام چل رہا ہے اور اب تک راجستان بزلی خریدنے والا راجے تھا دوزار ستائیس کے بعد راجستان آتما نیر بھر ہی نہیں بنے گا بزلی بیسنے والا راجے بھی بن جائے گا ایسے اگر راجستان کے ہیت میں سوچنا کا کام پرانی سرکاریں کرتی تو شاید راجستان کے کسانوں کا سنکٹ نہیں دیکھنا پڑتا لیکن ڈبل انجن کے سرکار میں کسانوں کے ہیت میں بہت بڑا کام اس سرکار نے شروع کیا اور آنے والے سمیں میں اس کا فائدہ ملے گا سر دسمبر میں رائجنگ راجستان ہونے والا ہے اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بھاری نیویس آ رہا ہے تو کیا ارجا سیکٹر میں نیویس کرنے کے لئے تمام اوڈوگی گھرانوں کو اوڈوگ پتیوں کو انسے کیا کہنا چاہیں گے آپ نشک دروب سے سارے اوڈوگی گھرانوں کو بھی اس دشاں میں قدم اٹھانا چاہیے شامل ہونا چاہیے اور میں سوچتا ہوں اب تک جو مجھے انپٹ ہے کئی لوگ اس دشاں میں قدم اٹھا رہے ہیں کئی لوگ آگے بڑھ کر انویسمنٹ کر رہے ہیں بڑھا تاکہ بیجلی کا جو سنکٹ ہے وہ بھی ختم ہو راجستان بیجلی کے کشتر میں آٹھ میں نبر بنے راجستان کو روزگار ملے راجستان میں انویسمنٹ آئے راجستان کی ریوینیو بھی بڑھے گی ہر دشاں میں اور اب جائپور سے خبر جہاں راجستان گلوبل انویسمنٹ سمیٹ کو لے کر ادھکاری شہر کا دورہ کر رہے ہیں پرمک شاسن سچیف راجی شادف جائپور شہر کا دورہ کر رہے ہیں اور صبح سے پرمک شاسن سچیف شہر کے دورے پہ ہیں مانسروور اور سانگانیر سہیت انہی جگنوں کا دورہ کیا ہے اور ساتھ ہی جائپور شہر کی ساف سفائی کی وغصہ کو لے کر یہ دورہ ہو رہا ہے ساتھ ہی گریٹر کمیشنر رکمنی ریارد بھی ساتھ موجود ہیں اپائیو تسواست نوین بھاردواج بھی ساتھ موجود ہیں تو رائزنگ راجستان سمیٹ ہونا ہے پردیش میں اور اسی کے چلتے ادھکاری شہر کا دورہ کر رہے ہیں اور اوپ مکھے منتری دیا کماری کے پریاس رنگ لائے ہیں پرچن نگم اور ہڈکو کے بیچ مو یو ساتھی پرچن نگم کو چار سو پچاس کی ورطی سہیتہ دے گا سچی والے میں اٹھکو کی اور سے سوپا ورطی سہیتہ سوکرتی کا پتر اوپ مکھے منتری دیا کماری کی موجودگی مکارکرم اور ڈیپٹی سی ایم دیا کماری کی پرتکریہ کہا دیرگ کالی رنگ ہے پی ایم کے وکسد بھارت سی ایم کے وکسد راگستان کے برچن کو پورا کرے گا یہ رنگ یہ ڈبل انجن کی سرکار ہے تیر فستل نئے دیسٹینیشن کو اچھا بنانے کی کوشش ہوگی اور کل پری سمیٹ ہے برچن کی دشا میں ہم آگے بڑھنے والے ہیں تدیش میں ٹوریزم کی اچھی سمبھاونا ہے ٹوریزم سے جڑے پروجیکٹ کو آگے بڑھائیں گے پیلس آن ویلز کے مسیوس کے آروپ غلط ہیں ایسا کچھ نہیں ہے وپکش جو بولتا ہے بولنے دیجئے بہت اچھے پرنام چناؤں میں بی جے پی کے پکش میں زیادہ سے زیادہ سیٹے آئے اور زیلا وکاس ایوم نگرانی سمیتی کی بیٹھک کلیکٹیٹ سبھاگار کے سواغت ککش میں بیٹھک ہو رہی زیلا کلیکٹر جیتیندر سونی کی ادھکشتہ میں بیٹھک جیپو شہر سانسط منجو شرما گرامین سانسط راو راجیندر سنگھ زیلا پرمک رما چوبڑا ودایق ودایدر چودری کیلاش ورما سہید زیلا کے سبھی جن پتین دی بیٹھک میں شامل ہیں کیندر اور راج سرکار کی ویبن نے یوج ناؤں کو لے کر اس بیٹھک میں چڑھ چھا کانگریس صاحب رباری رتک مکوانا اور پونم پاسوان کا جیپور دورہ کانگریس کے دونوں صاحب رباری رتک مکوانا اور پونم پاسوان پی سی چیف گووین سنگ ڈوٹاس سرہ سے ملاقات کر ساتھ سنگٹن کی گتی ویدی اور اپ چناؤں کو لے کر بھی چرچہ ہو رہی ہے اس کے بعد تین نیتا دوبار تین بجے پردیش کانگریس سوشل میڈیا بیتھک میں حصہ لیں گے اے 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 سی سی سوشل میڈیا چیئر پرسن سپریہ شنید بیٹھک لیں گی اور پی سی سی وار روم میں آج من تین کانگریس سوشل میڈیا بیتھک میں موجود رہیں گے ساتھی سنگٹن کی گتی ویدیوں اور اپ چناؤ پر از دوران چرچہ ساتھی آئی سی سی سوشل میڈیا چیئر پرسن سپریہ شنید یہ بیٹھک لیں گی آدھک جانکاری کے لیے سیوگی سنیل یادف اون لائن پر جڑ گئے ہیں سنیل کیا کچھ پوری جانکاری دیکھیں کانگریس کے آج اہم بیٹھک ہے سوشل میڈیا ویباق کی چناؤ کو لے کر شروع ہو چکی ہے کانگریس اس کو لے کر اپنی تیاریاں رنیتی وہ بنانے میں جھٹ گئی ہے آج کانگریس کی اہم بیٹھک ہے کانگریس کا جو سوشل میڈیا دیپارٹمنٹ ہے جو پورا جو سوشل میڈیا کو کس طرح سے منیج کرنا ہے کس طرح سے سوشل میڈیا کا اپیوگ کرنا ہے اس کو لے کر بیٹھک ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ بیٹھک اہم اس لئے مانی جا رہی ہے کیونکہ اس میں جو اے آئی سی کی سوشل میڈیا چیئر پرسن ہے سپیہ سرینیت وہ یہ بیٹھک لیں جس میں راجستان پردیس کانگریس سوشل میڈیا ویوہ بھاگ کے تمام جو بڑے پدادی کاری ہیں وہ پردیس کانگریس کے جو ادھی سنگ ڈوٹ آسرہ یہ اس میں موجود رہیں گے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ بیٹھک کو بڑا روپ دیا گیا ہے اس میں کانگریس کے نو نیوکت سہہ پرواری ہیں پچھلے مہینے دو سہہ پرواری وں سنگٹھن کی گتوی دیا ہیں اور کس طرح سے جو آگے سنگٹھن کو کام کرنے کے لئے شکری کیا جائے اس کو لے کر بات سیتھوئی چرچہ ہوئی اور ابھی تین بجے شروع ہوگی سوشل میڈیا ڈیپارٹمنٹ کی اہم بیٹھ مانی جا رہی کیونکہ اپنی کس طرح کی جو پوچ کس طرح کا جو کونٹینٹ ہے وہ لوگوں تک پہنچ جانا ہے اس کو لے کر بات چیت ہوگی اور ایک جو سنیل بہت شکریہ ساجہ کرنے کے لئے آپ کا